اسلام علیکم ویبرکہ اللہ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سب خریصوں کے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ ایمان میں رکھیں آج کی ہماری ریسٹی ہے وائٹ کی چکن کورما وائٹ چکن کورما ابنان ہے کے لیے کیا کہا چاہیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں سب سے پہلے لیں گے پیاز دو غدت پیاز لیئے اور ادرک اور لسنگا پیس لیئے اور سبز مرچ لیئے اور ہم لوگ انہیں پدام لیئے پندرہ عدد چھوٹے ہیں وہ تو پندرہ سے بیس عدد لے سکتے ہیں اور نمگو کا راس لیئے دو چمچ اور دو تیز پتے لیئے دالچینی لیئے اور اپنا یہ لیئے داچی لیئے دو چمچ نمک دیڑ چمچ کالی مرچ اور گرم مسالہ دیڑ چمچ اور زیرا بھی ہے اور ایک گلاس دول لیئے اور دو کپ چہیں لیئے اور ایک کپ ملائی لیئے اور کوکنگ آئی لیئے ابھی ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہاں آپ لوگ دیکھیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ابھی دولہ جلائیں گے علیکم بسم اللہ جلال 여기 ابھی ہمڈ یہ میں ڈالیں گے کوکنگ آئیل بسم اللہ کوکنگ آئل دیکھوڑا ڈالنا سیادا نہیں ڈالنا ہم!. اتيھ دیکھیں پیاز بہترینے جو انہیں اٹھائیں پیاز میں ایڈ کریں گے پیاز پیاز ہم نے اٹھ کر لیا ہے پیاز کو زیادہ برونڈی کرنا ہے اس کا کچھا پان ختم کرنا ہے جی ہمارا پیاز ہے نا وہ بون لیا ہم لوگوں نے بس پیاز کا کچھا پان ختم کرتے ہیں پیاز کو زیادہ برونڈی کرنا ہے ابھی ہم لوگ پیاز کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا دو کلو بوشت ہے ابھی اس میں ایڈ کریں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اوپر ڈالیں گے ہم لوگ نمبو کا راست دو چمچ لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس کو جوانے مکس کر لیں گے ڈالائ پیز 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 پیا اس با سPeterlaw رنس کا این گے یہ میکس ہو گیا ہمارا آشاءاللہ ادرگ اور لسن کا پیسٹ کو اس کو لگا لینا چاہیے اور نیم بگرات بھی لگا لینا چاہیے یہ ہمارا تیار ہو گیا اس کو تھوڑا سا بون لیں گے ککنگ آئل میں ڈال دی تھی ڈالچینی اور تیز پتہ چائے والی لچی یہ ہمارا کڑکاپن ختم ہو گیا ابھی اس میں ایڈ کریں گے چکن بسم اللہ الرحمنہ مرمہ چی کن کو تاک تاک پکائیں گے جب تاک اس کا کلر چاہی نہیں ہوگا چیکن کو خرائے کر رہے ہیں تاک کریں گے جب تاک اس کا کلر چاہی نہیں ہوگا بیال آپ نے کچھا پانہما کیا تھا اس کے بارے میں جب ہے اس کو گرینڈر میں بسم اللہ رحی رہا ہی ڈالوہ حلیفہ ساتھ ہی ڈالیں گے ایک بادام اس میں دوارہ ہے ساتھ ہی اس میں دالیں گے نمک اور کالی میر اور گرم مسالہ اس میں دوارہ س میں دلا huh ہم کو وائٹ ملچ نہیں ملی تھی اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے سبز مرج جس میں سوارہ ملچ ہے ہم لوگوں نے سات عدد سبز مرج لیے یہ چھوٹی سبز مرج ہے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے تہیں جس میں سوارہ ملچ ہے ابھی ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے یہ گلاس دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ایڈ کریں گے ابھی اس کو جو انام لوگ کرنڈ کر لیں گے ابھی چیک کرتے ہیں گوٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بوٹ میں ابھی تھوڑا سا پانی باقی ہے قدر ماشاءاللہ چینج ہو رہا ہے ابھی اس میں ایڈ کرتے ہیں سبز مرج ساپر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ابھی چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لیکن بہت ہی پیارہ بن گئے ابھی اس میں ایڈ کریں گے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اس کو مکس کر لیں گے ابھی یہ پندرہ سے بیس منٹ تاک ماشاءاللہ اس کو اوپر سے کھوڑا سا ڈام پییں گے اور بیس منٹ کے بعد یہ ہماری جو ہے نا تیار ہو جائے گی ابھی چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ وائیڈ چکن جو ہے نا مارا ابھی داس منٹ ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت جی ابھی چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جو ہے نا وائیڈ چکن کو ہمارا تیار ہو گیا اس کو بیس منٹ کے لیے پکایا اور میڈیم آگ پہ تھوڑا سا سلو رکھے ہیں میڈیم تھے تھوڑا سلو رکھے بیس منٹ تاک اس کو تیار کی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا بن ہے ابھی اس میں ایڈ کریں گے ملائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائی ایڈ کر کے دو سے تین منٹ تاک اس کو اس کو کریم بھی کہتے ہیں اور وائٹ کریم بھی کہتے ہیں وائٹ کریم ابھی ماشاءاللہ کریم ڈال دی تھی دو سے تین منٹ جو نا ہلکی آنچ پہ رکھیں گے اس کو پکائیں گے ہلک ہلکا اس کو ہلا لیں گے دو منٹ کے بعد اس کو نیچے دال لیں گے وائٹ کریں وائٹ کریں گے یہ ابھی اس میں سبداLike اور پیارا اور تھوڑی سی thé fam میتھائی اس کے بعد دچ ninguna خیلال لگائیں گے ہوتاری بسم الرحمن الرحیم پرنسے اند پرنسے پیاران کیا مالکہ نے پرنسے 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 پھلا سیکسے پہ پھلاک سپرنسے پرنسے پھلاک اور S استating ماشاءاللہ وائیڈ چکن کور میں مارا تیار ہو گیا سرونگ کے لئے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مونی آنا ہمارے مہمان ہیں فزان صاحب وہ چیکن وائیڈ کور میں بنایا ہے ابھی چیک کر کے بتائیں گے اس کا کیا ٹیسٹ ہے ندیم بھائی نے آج ہمارے لئے خصوصی دعوت کا اکتماع ہوگی ہے ماشاءاللہ وائیڈ کور میں انہیں بنایا ہے جو دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ اس کو ٹیسٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ ماللہ کتنا مزیدہ آ رہا ہے ماللہ کتنا مزیدہ آ رہا ہے وائیڈ کور میں مزیدہ آ رہا ہے ندیم بھائی کیا کمار کر دیا آپ نے آسیت بہت مزیدہ بنایا ہے جی فزان بھائی نے ٹیسٹ کیا ہے ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا بنایا ہے بہت ہی ہے نہ ہی اس میں زیادہ مزیدہ مزیدہ ہیں ماللہ یہاں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ندیم ندیم اب sommšل